السلام علیکم ویلکم بیک ہے آپ کا اپنے اس چینل میں تو چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا بل ناٹفکیشن اون کرنا بھی تو پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہے نیفٹی کے حوالے سے اور نیفٹی سے پہلے بھی آپ نے کافی انفرمیشن جو ہے وہ چھوڑ دی ہوگی تو اگر آپ اس کو بھی گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے چینل میں ان ویڈیوز کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو ساری انفرمیشن مل سکے تو آج ہیں تھم نیل دیکھ کے تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم منپلیشن پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح مارکٹ منپلیٹ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ منپلیشن آئی کہاں کہاں سے منپلیشن کر کون رہے اور اس کا جو ہے نا یہ اٹیک کن پر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ منپلیشن اصل میں ہے کیا تو چلتے ہیں اس طرف تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹرائی اینگل میں کہ یہاں پہ ویلز نے کیا کیا تھا ویلز نے پہلے کنسیڈر کیا تھا کہ مارکٹ اس ٹائم کام پہ ہے ویلز نے مارکٹ میں یہاں پہ آپ قریب دیکھ سکتے ہیں سری ٹو ڈبل ڈیرو ٹرپل ڈیرو پہ انہوں نے یہاں سے اٹھا کے فور ٹو ٹرپل ڈیرو تک لے کے گئے ٹھیک ہے انہوں نے جب بائی کیا تب سری ٹو ٹرپل ڈیرو پہ تھا ٹھیک ہے انہوں نے فور ٹو ٹرپل ڈیرو پہ جا کے ایک دم سے سیل کر دیا جس کی وجہ سے مارکٹ منپلیٹ کر گئی ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہوتا گیا اصل میں اصل میں جب چھوٹے چھوٹے انویسٹرز ہوتی ہیں نا آپ کی طرح یا میری طرح وہ اس کا شکار ہوتی ہیں انہوں نے ان لوگوں پہ اٹیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے اگر ہم مارکٹ منپلیشن کریں گے تو چھوٹے چھوٹے انویسٹر اپنا پیسہ بھراتے جائیں گے اب آپ نے جیسے ہی پیسہ بھر آیا انہوں نے مارکٹ پھر گرا دی پھر آپ لوگ اپنا پیسہ بچانے کے لیے اسے ہولڈ کرتے ہیں ہولڈ کرتے کرتے اتنا ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو واپس اس ٹائم تک آنے کے لیے آپ کے پیسے باؤنڈ ہو جاتے ہیں اتنی دیر کے لیے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنے پیسے نکال لی ہوتے ہیں پروفٹ کے ساتھ لیکن آپ لوگوں کو وہ بھسا دیتے ہیں تو اصل میں یہ چیز ہے مارکٹ منپلیشن میں اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی منپلیشن کہاں پہ ہو رہی ہے تو یہاں پہ لکھا بھی ہوئے یہ صرف ایک کینڈل مارکٹر نے چلائی ہے باقی ویلز ہی چلا رہے ہیں ویلز ایک ایسی پاور ہے جو کہ دس سے پندرہ بزنس میں اگر آپس میں جل جائیں بڑے بڑے انویسٹرز جنہیں کہتے ہیں ہم اگر وہ آپس میں جل جائیں اور پھر ایک گروپ بنا کے ایک چیز کو بائے کریں تو اس کی قیمت آٹومیٹیکلی مارکٹ میں ہائی ہو جاتی ہے اس چیز کا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اب اگر ایک چیز کی پرائز ہائی ہو گئی ہے سارے لوگ اس میں ڈالی جاتے ہیں ڈالی جاتے ہیں شیرز خریدی جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ کوئنس خریدتے ہیں لیکن کوئنس خریدنے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا جیسے ہی وہ کوئنس خرید لیتے ہیں جب ایک دو دن میں مارکٹ اوپر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تب کیا کرتے ہیں ویلز تب ویلز کہتے ہیں کہ اب مارکٹ جو ہے نا وہ جو چھوٹے انویسٹرز ہیں نا انہیں ہولڈ کرنے دیں اور اپنا پیسہ پروفٹ کے ساتھ نکال لیتی ہیں تب مارکٹ کو کون چلا رہا ہے تب چھوٹے انویسٹر چلا رہے ہیں اور چھوٹا انویسٹر ٹوٹلی باؤنڈ ہو کے بیٹھ جیتا ہے ہولڈ کر کے رکھتا ہے پھر ویلز اسی طرح جب مارکٹ میں لوگوں کا رجعان اوپر نیچے ہوتا ہے نا پھر ایک ان کا ایک پروگرام بنتا ہے جب ان کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں پھر وہ اس طرح کرتے ہیں پھر دوبارہ کسی اور کوئن کو پکڑ لیتے ہیں پھر دوبارہ کسی اور کوئن کو پکڑتے ہیں اسی طرح یہ مارکٹ مینو پلیٹ کری جاتے ہیں لیکن یہ پکڑے نہیں جاتے کیوں ایسا کیوں ہے یہ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا تو ابھی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے